اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو ایوب نیشنل پارک کا وزٹ کروانے والا ہوں اسلام آباد کا چلنے آئے ہم چلتے ہیں اپنی یونیورسٹی کی بس پر قیدیزم یونیورسٹی اسلام آباد کی اور اس کا ٹور کرتے ہیں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ سب سے پہلے ہم اپنی بس کے اوپر بیٹھے پھر ہم نے سفر جاری کر دیا اب ہم یہاں سے یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو یہ پنی اسلام آباد کلاس کر کے پھر پنی پنی سے پھر ہم ایوب نیشنل پارک مہن جاتے ہیں بائی آور یونیورسٹی بس یہ ہمارے پاس ایک فری آف کاسٹور تھا تو ہم نے اس کے اندر کچھ کلپس ایڈ کی ہیں بیوٹیفول یہ ہماری یونیورسٹی کی بس سمیں چھوڑ کے جا رہی ہے اور ہم رخ کرتے ہیں گیٹ نمبر ون کا ایوب نیشنل پارک گیٹ نمبر ون یہ دیکھیں کافی ماشاءاللہ خوبصورت اور صاف سترہ پارک ہے اور زبردست یہاں پہ ہم نے کچھ فوٹوگرافی کی ہے اس کے بعد ہم سجھ جا رہے ہیں یہ ہم سینٹرل جگر پہ کھڑے ہیں یہاں پہ وہ یہاں سے آپ ادھر کافی بھی پی سکتے ہیں کافی لونج بھی ہے اور ساتھ وہ بکول جگر بنی ہے جو کافی مصورت ہے یہ یہاں کچھ پرانے زمانے کی آرٹلی وغیرہ رکھی ہوئی ہے توپ خانہ وغیرہ ہماری جو ہے نا اقدار کو ریپیزنٹ کرنے کے لئے اور ساتھ چاکنگ بھی کی ہوئی ہے جہاں پہ ہورسز اور ہیلیفنٹس وغیرہ بنے ہوئے وہ سامنے ہیلیکوپٹرز ہیں اور اس طرح یو پارک کے اندر انٹری کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوتی اگر آپ کوئی سپیسیفک ایریا جیسے کہ میوزیوم وغیرہ یا کوئی اور چیز وزٹ کرنا چاہیں تو یا پھر آپ میجیکل گارڈن جانا چاہیں تو پھر آپ کو کچھ ٹکٹ دینا پڑتا ہے جو کہ تیس سے پچاس یا ستر پہ تک ہوتے ہیں اب یہ میریکل گارڈن ہے یہاں انٹری ہے آپ ویسے گھم پی سکتے ہیں مگر اگر آپ سپیسیفک اندر کچھ ایریاز ہیں وہاں جاتے ہیں تو پھر آپ کو ٹکٹ پہ کرنا پڑتے ہیں جیسے کہ اندر زوب بنا ہوا ہے ڈیفرنٹ بارڈز ہیں یہ ہم فیزنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں یہ ٹرکی بارڈ ہے تو یہاں یہ میل اور پنک کھڑا رہا ہے اور سامنے یہ وائٹ کلر کے مور ہے اور ان کا نیچے چوزہ بھی ساتھ پھیر رہا ہے یہ وائٹر کی ہے تو اس طرح ہمیں پوری پارک کے اندر گھومتے رہے ہیں یہ ساری خوبصورت خوبصورت جگہیں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کے ذریعے انہوں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے کیجز کے اندر جو کہ بلکل صاف سترے کیجز ہیں اور زبردست ان کا انتظام کیا ہوا ہے ان کو نیچرل مول دیا ہوا ہے چلیں ہم اب دوسری طرف چل رہے ہیں پارک کے تو میں آج آپ کو پوری پاک کا وزٹ کروانے والا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہے جنگل ورلڈ جنگل ورلڈ کا یہ والا گیٹ تو آج کل باند ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اس کی انٹری ہے اس کی ہم نے ٹکٹ بری دی تیسر پہ اس کے اندر ہمارے پاس اینی ملزو آ جاتے ہیں تو یہ ہرور ہاؤس ہے اور یہاں سے اس کی ٹکٹ خرید ہے اور آپ ہرور انجوائے کریں تو اب ہم آگئے ہیں اس کے سیکنڈ گیٹ کے اوپر جنگل ورلڈ کے یہاں سے اپنے ٹکٹ خریدے ہیں اور ہم یہاں سے انٹر ہوں گے اندر تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا ڈیفرنٹ قسم کے جانور جو یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ہم میں سے چاند دیکھ تو میں ضرور ہی دکھاؤں گا آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ سٹیچوز بننے ہوئے تھے یہ جھولے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اندر انجوائیمنٹ وغیرہ کا پروگرام پھل ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ٹائگر میڈو یہ وائٹ کلر کا ٹائگر سویا ہوا ہے پرسکون طریقے سے اور اب ہم آگے چلتے ہیں یہ ہیرن ہیں ان کے ساتھ ایک چھوڑا ان کا بچہ بھی کھیل رہا ہے یہ وائٹ کلر کا ہیرن ہے اور یہ انگیڈینز بھی ساتھ بنی ہوئی ہیں اور چھاؤں وغیرہ کے لیے ان کے لیے اوپر چھپٹ آئی بنے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اندر ریسٹ کر سکیں یہ بلیک بکس ہیں جو کہ وہ ترنایاب ہیرن ہیں اور اب ہم آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس آہ وولف کا کیس تھا وولف نیچے بڑی بری حالت کے اندر رہ رہے تھے یہ ہمارے پاس بیئر ہے جو کہ بینہا کے نکلا دفمانی سے اور ہم نے اس کو کیپچر کر لیا اب یہ زیبرا ہوس ہے یہاں ہیں جنہیں زیبراز رکھے ہوئے ہیں ان میں فی میل میل زیبراز بھی ہیں اور یہ ابھی اپنا گھاس ویاں کھا رہے ہیں فوڈ کھا رہے ہیں یہ ببرشیر ہیں جو کہ پرسکون انداز میں بیٹھے ہیں اب آگے سب سے شیطان مخلوق ہے باندر اور یہ ٹرٹل ہاؤس ہے وہ سامنے ٹرٹلز بھی رکھے ہوئے انہوں نے اب ہم باہر جانے کا سوچ رہے ہیں یہ آؤٹسائیڈ ویو ہے دوسری ایکزٹ سائٹ کا اپسو یو ہے انجوائیڈ اس ویڈیو